اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ماباب کی نافرمانی کرنا اور رشتے داری کو توڑنا حرام ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئےکَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ بَأَعْمَا أَبْصَارَكُمْ پھر اے منافقوں تم سے یہی امید ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤگے اور رشتوں اور طور ڈالوگے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بحراور اندھا کر دیا اور مزید فرمایا والذین ينقذون عهد اللہ من بعد میتاقه ویختهون ما امر اللہ به ان يوصل ویختهون ما امر اللہ به ان يوصل ویفسدون في الارض اولئےک لهم اللعنة ولهم سوء الدار جو لوگ اللہ کے احد کو اختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے لعنت ہیں اور ان کے لئے برا گھر ہے اور فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہو بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفظ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس ایک رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑا پے کو پہنچائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں ڈانو اور ان سے اچھی بات کہو اور اپنے بازو نرمی اور شمقت سے ان کے لئے چھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے رب ہمارے کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پیار اور محبت سے پالا